دنیا کے سامنے بھارتی جھوٹ پھر بے نقاب غیر ملکی سفیروں نے بھارت کا کنٹرول لائن پر مبینہ کیمپوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ مسترد کر دیا کئی سفارت کاروں اور غیر ملکی میڈیا کا کنٹرول لائن کا دورہ چینی سفیر کا کہنا ہے کہ ہم نے کوئی دہشتگرد کیمپ نہیں دیکھا کنٹرول لائن پر عام شہری بھارتی فائرنگ سے متاثر ہو رہے ہیں مسئلہ کشمیر پورامن طور پر حل ہونا جاہیے ملائشیا کے ڈپٹی ہائی کمیشنر اور بوسنیا کے سفیر نے بھی پاکستان کے موقع کی تائید کی بابا کرونا ننگ کے پانسو پچاسویں جنم دن پر باکستان اور بھارت کرتار پور راہداری پر دستخطوں کے لیے تیار تاریخ پر اتفاق ہو گیا کرتار پور راہداری کھولنے کے لیے متفقہ معاہدے پر کل دستخط کیے جانے کا امکان تقریب کرتار پور زیرو پوائنٹ پر ہوگی باکستان اور بھارت کے مقرر کردہ فوکل پرسن معاہدوں پر دستخط کریں گے ازادی مارچ رکوانے کا مشن مذاکراتی کمیٹی کا ایوانے صدر میں سیشن کمیٹی نے وزیراعظم کے اسدیفے اور انتخابات کروانے کے مطالبے کو مسترد کر دیا کمیٹی ارکان کو اپوزیشن سے انفراتی رابطوں کا ٹاسک دے دیا گیا ادھر اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا حکومتی کمیٹی سے الگ الگ مذاکرات کرنے سے انکار ازادی مارچ رکوانے کے لیے وفاق اور تینوں صوبوں کی تیاریاں پنجاب حکومت 24 اکتوبر سے کریک ڈاؤن شروع کرے گی اسلام آباد کے نادرہ اور سرینہ جو کنٹینرز رہ کر بند سواپی انٹرچینج اور پشاور میں جیٹی روڈ پر کنٹینرز پوچھا دیئے گئے بلوچستان حکومت کا بھی ازادی مارچ روکنے کا اعلان شام میں دوبارہ لڑائی کا خطرہ ٹل گیا ترکی کا شمال مشرقی علاقوں میں دوبارہ فوجی آپریشن شروع نہ کرنے کا فیصلہ امریکہ کی ترک حکام کو مجوزہ سیفزون سے کرد جنگ جوہوں کے مکمل انخلاقی یقین دہانی روس اور ترکی کا بھی سیفزون میں مشترکہ گشت کرنے کا اعلان خودر ترک صدر سے ملاقات کے بعد پیوٹن کا شامی حمن سب کو فون شارل اسد کو شام سے متعلق فیصلوں سے اگاہ کیا گیا کندوز میں طالبان جنگ جوہوں کا پولیس چیک پوسٹ پر حملہ فائرنگ سے سولہ افراد حلاق متعدد زخمی حملہ آور جاتے ہوئے پولیس اہلکاروں کا اصلحہ بھی ساتھ لے گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمنٹ لاول بٹو آج تھرپارکر اسلام اور بائی باس پر جلسے سے خطاب کریں گے جلسے کے لیے 140 فٹ کیوڑا اور 16 فٹ اونچا سٹیج سجا دیا گیا پچاس ہزار پرسیاں بھی لگ گئی جلسے میں شرکت کے لیے مختلف تحصیلوں میں کافلوں کی تیاریاں جاری رپورٹ عبدالباد صدرند خانپور مہر کے نواہی گاؤں پیربخش ملک میں اچانک خوفناک آگ بڑھگ اٹھی متعدد کر جل کر راک متاثرہ لوگوں کا حکومتے وقت سے مالی امداد کی اپیل